لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس طریقے کا لوجک دینا کہ انٹیلیجنس کا فیلیر ہو گیا یا رڈالز کام نہیں کر رہے تھے اتنا لمبا چوڑا آپریشن ہو رہا ہے اور اس کے گعب میں آپ کہہ دیں کہ انٹیلیجنس فیلیر تھا and therefore nobody knew about it do you think کہ رڈالز فیل کر جائے گے آپ کی طرف پورا کبر ہے high level اور low level ادھر سے کوئی نہیں آ سکتا ہے پکڑا جائے گا پتا ہو جائے گا لیکن اس کے باوجود پہانوں میں چاہے high level ہو low level ہے dead zones ہوتے ہیں کوئی رڈال نہیں پک کر سکتا ہے ایک تو یہ بات دوسری بات coverage now western border پہ threat کے مطابق coverage ہوتا ہے تو ادھر coverage اتنی نہیں ہے جتنی east کی طرف ہے وہ area جو ہے ابتہ بات it is an military academy وہاں پہ ہے تو obviously it's an extremely sensitive area military hack entornment deep inside کس کو threat ہے کس چیز سے threat ہے ادھر کوئی threat نہیں ہے اور threat اگر ہے بھی تو وہ land threat فرق قسم کا ہوگا کوئی air threat تو نہیں ہے کہ کوئی air سے ویسے آ کر کوئی bombing کرنے والا ہے ادھر تو ریڈار coverage ادھر نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ سنا ہے کہ یہ stealth helicopters تھے مطلب یہ شہد helicopters stealth helicopters تھے اس لیے pick پہ نہیں ہو سکتے تھے اگر ریڈار ہو تو ان وجوات کی وجہ سے بلکل یہ possible ہے کہ ایک coverage ہو دوسرا آپ نے کہا کہ intelligence کے fail ہو جانا یہ کہنا صحیح بات ہے لگتا تو بہت برا ہے کہ اتنی بڑی بات اور intelligence fail ہو گیا اس کی یہ convincing بات نہیں ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہے یہ ہوا ہے ایسی کوتائی ہو جاتی ہے دیکھیں 9-11 جو ہے ادھر 18 آدمی مہینوں سے training کر رہے ہیں flying کی attack کرنے کے لئے القاعدہ کے کسی کو نہیں پتا what an intelligence failure bombay کو دیکھیں آپ intelligence failure مالا کی 9-11 ہو جب اس طریقے کی بات ہوئی تھی تو اس طریقے کا terrorist attack شاید پہلی دفعہ ہوا تھا تو وہ failure ہو سکتا ہے لیکن پچھلے 11 سال سے پاکستان کی آرمی intelligence US کی آرمی intelligence سارے کچھ ایک ویکٹی کے ایک آدمی کے پیچھے لگے ہوئے وہ پتا نہیں چل پاتا ہے وہ ناک کے نیچے کیسے رہتا ہے صحیح پہلی چیز تو یہ میں آپ کو کہوں کہ یہ بات بلکل صحیح نہیں ہے اگر آپ سمجھ رہی ہیں پوری فوجیں ان کا کام واحد ایک locate اسامہ بن لادن یہ بلکل نہیں مشن آرمی کو کیا ملی دیا بلکل اسامہ بن لادن کا نام تھوڑی ہے اس میں کہ آپ کا کام یہ ہے اسامہ بن لادن کو پکڑ کے مار بلکل مشن was to fight terrorism and extremism لیکن جس طریقے سے پاکستان کی سوورینتی کے اوپر اٹیک ہوا یہ اپنی آپ میں بہت بڑی بات ہو گئی لوگ باغ یہ کہنے لگے کہ پاکستان ایک بنانا سٹیٹ ہو گیا ہے خدا رکھ بنانا سٹیٹ نہیں ہے سوورینتی پہ بلکل violation آب سوورینتی ہے لیکن اس کی nuances ہوتی ہیں دیکھیں دنیا میں میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہر ملک کو اپنی طاقت کا حساس ہونا چاہیے اور جسے وہ مقابلہ کر رہا ہے اس کی طاقت کا بھی حساس ہونا چاہیے تو ایک individuals بھی جب لڑتے ہیں وہ دیستے ہیں کہ آگے والا جنرل صاحب جو گارڈین میں وہ پروف نہیں کر سکتا ہوں کہ یہ بات نہیں میں فقط ہی سکتا ہوں اور دوسرا مجھے جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ہوئی نہیں سکتا ہے میں ان میں سے نہیں ہوں کہ آگے سے کسی سے ڈر ہوں اور پاکستان کی انٹریسٹ کی بات چھپا ہوں اور ان سے کہوں رہا جاؤ تو مار جانتا بھی ہوں اور اس کو سٹرانگلی دیفینڈ کرنا بھی جانتا ہوں تو اس لیے جو مجھے جانتے ہیں وہ تو میری بات ضرور مان جائیں گے ہوگا ہی نہیں ہوگا اور میں یہ کہتا ہوں کہ 2001 میں یہ کہنا 9 11 کے بعد تو تین مہینے میں مجھے almost پورا یقین ہے میری میری پریزیڈنٹ بچھتے بات ہی نہیں ہوئی بلکل بات چیتی نہیں ہوئی اس کے بعد ہی بات کی ہوئی ہے کیونکہ میں ان میں سے نہیں ہوں کہ میں اگدم سے جناب یہ بارزوگ ہوتے ہیں ان کو بارا شوق ہوتا ہے کہ اس کیسے پرزنٹ لیڈرشپ سارا سارا ٹھیکرہ آپ کے سر پر ڈال دینا چاہ رہی ہے پاکستان کی افیشل جو ہیں آج اس بات کو نہیں دنائی کر رہے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں ایسی کوئی سیکرٹ ڈیل نہیں ہوئی تھی نہیں اگر تھی تو یہ تین سال سے انہوں نے اس کو ختم نہیں کر دیا یہ مطلب ایک نئی گونا اکومت ہے ان کو رائٹ ہے یہ ختم کر دیتے ایسی اگر میں بڑا غلط آدمی تھا کہ میں نے یہ ڈیل کر لی تھی پاکستان کی جو آج کی پریزنٹ سیٹ اپ سیٹ اپ ساری چیزوں کا پاکستان کی سوورنٹی کس نے اسے امریکہ کے ہاتھ سوپی جنرل پلویز مشرر پاکستان میں اس طریقے درون اٹیک سب آپ نے جیسے انہیں ان کا یہ کہنا ہے اور ماننا ہے کہ آپ نے پورے پاکستان کو امریکہ کی گود میں بٹھا دیا صحیح یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ بہت آسان کیونکہ اپنی اب تین سال سے حکومت ہو رہی ہے اس میں جو گھڑویروں ہو رہی ہیں وہ تو قوم رو رہی ہے پاکستان تو سب سے آسان کام میرے پہ ڈالتے رہے لیکن اب قوم بھی سمجھ رہی ہے لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بھئی تین سال گزر گئے ہیں جو بھی میرے ذمہ ہی تو آپ ٹھیک کر لیں اسے اور میرے ذمہ اٹیک درون اٹیک تین سال میں نو ہوئے تھے تین سال میں 2004 2007 نو دیکھ لیں آپ اخبار اب کیا ہر مہینے ڈیرز ہو رہے ہیں